بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں کلیجی سیخ تکہ کلیجی سیخ تکہ بنانے کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے سب سے پہلے ہم کلیجی لیں گے کلیجی کو ہم لمبی سائز کے کٹیں گے اب ہم سیخ کیلئے بوٹیاں کٹیں گے آپ چھوٹی بوٹیاں بھی کٹ سکتے ہو بڑی بوٹیاں بھی کٹ سکتے ہو لیکن درمیانی سائز میں بوٹی بہت مزیدار بن جاتی ہے کلیجی کٹنے کے بعد ہم دنبے کے چربی کے ساتھ اس کا تکہ بنائیں گے دنبے کے چربی کو ہم اس طریقے سے کٹیں گے مقبل چربی کو ہم نے کٹ لیا ہے دو چھمچ کٹے ہوئی ادرک دو چھمچ کٹے ہوئی لسن اور دو چھمچ کٹے ہوئی دنیا ہم کلیجی کے ساتھ مکس کریں گے اچھی طریقے سے بہت ہی ذائقے دار بن جاتی ہے اس طریقے سے کلیجی بوٹی تکہ آدھا کلو کلیجی تکہ ہم بنا رہے ہیں اس میں ہم تقریباً آدھا چھمچ نمک ایٹ کریں گے نمک کے بعد ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اب ہمارا مکمل کلیجی مکس ہو چکی ہے کڑائی کو ہم آگ کی اوپر رکھیں گے کڑائی میں ہم ایک چمچ اوائل ڈالیں گے اوائل جب اچھی طریقے سے گرم ہو جائے کلیجی کو ہم کڑائی میں ڈالیں گے درمیانی آگ پر تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے تاکہ کلیجی کا کلر مکمل چینج ہو جائے پانچ منٹ کے بعد کلیجی کا کلر اچھی طریقے سے چینج ہو چکا ہے زبردست چھ منٹ کے بعد کلیجی کو ہم نے کڑائی سے نکال دیا ہے بہت ہی زبردست بن چکی ہے ہمارے کلیجی اب سیخ کیلئے ہم بوٹیا چربی کے اندر بن کریں گے اس طریقے سے پلیز دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو کمنٹس کرو جن دوستو نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو ساتھ میں بل آئیکن بٹن کو بھی دباؤ تاکہ ہمارے ہر نئی ویڈیو کا اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہن جائے کلیجی کو ہم نے چربی کے اندر بن کر لیا ہے بوٹی کی سائیڈوں سے جو چربی زیادہ ہے اس کو ہم اس طریقے سے کٹیں گے زبردست بہت ہی زبردست بن جاتی ہے ہمارا کلیجی ریسی پی اب ہمارا مکمل کلیجی کا تکہ تیار ہے زبردست آپ ہمیں فالو کر کے آپ بھی اس طریقے سے کلیجی تکہ بوٹی آپ بھی بنا سکتے ہو اپنے گھر میں بوٹی کو ہم اس طریقے سے سیخ میں لگائیں گے بہت ہی زبردست بن جاتی ہے اس طریقے سے کلیجی تکہ بوٹی اب ہمارا مکمل سیخ تیار ہے زبردست کوئلے کو ہم نے گرم کر لیا ہے اب ہم ساری سیخوں کو کوئلے کے اوپر رکھیں گے زبردست ایک منٹ کے بعد ہم سیخ کے سائیڈوں کو چینج کریں گے ہر ایک منٹ کے بعد آپ نے بھی سیخ کو چینج کرنا ہے اس طریقے سے بہت ہی لزیز اور ذائقے دار بن جاتی ہے اس طریقے سے کلیجی سیخ تکہ بوٹی تین منٹ کے بعد اب ہمارا سیخ اس طریقے سے پک چکے ہیں اس کو ہم تقریبا چار منٹ دیں گے چار منٹ کے بعد ہمارا مکمل سیخ تیار ہو جائیں گے چار منٹ کے بعد اب ہمارا الحمدللہ مکمل سیخ تیار ہو چکی ہے بہت ہی زبردست بن چکی ہے آپ بھی ہمیں فالو کر کے اپنے گرمے بنا سکتے ہو اس طریقے سے اب ہمارا بڑا بائی نورخمان بنگش ہماری سیخ تکہ بوٹی کو چک کرے گا زبردست اس کے ساتھ الیاس بنگش کو دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ